موسیقی اسلام علیکم یہ ایسی ویڈیو ہے کہ تم لوگ خوش ہو جاؤ گے مطلب 32 بٹ سے بھی پریشان آئے ہوئے ہو 64 بٹ سے بھی پریشان آئے ہوئے ہو میں ایک ایسا گیم لوگ کا ورزن لے کے آیا ہوں جس کو تم سمجھ لو بلکل انڈ ورزن ہے مطلب اس سے بہتر نہیں ہو سکتا یہ ایسا ورزن ہے جیسے تمہارا اپ ڈیٹڈ 7.1 نیو لیا آیا تھا بلکل ویسا گیم چلے گا میں نے خود کھیل ہے آپ لوگوں کو پریویو بھی دکھائے کہ کیسے ایف پیس آ رہے ہیں بہت مزے گا چلے گیم 64 بٹ اور 32 بٹ اس کے سامنے کچھ نہیں ہے اور جہاں تک کہ بین کا مسئلہ ہے بین بھی نہیں ہو رہا اوفیشل طریقہ ہے میں خود مہینے سے کھیل رہا ہوں تو گیم لوگ اور ڈیو آئی کو انسٹال کرنے کے لیے سب سے پہلے جو تمہارے پاس ابھی گیم لوگ ہو آیا ہے 32 بٹ ہو یا 64 بٹ اسے انسٹال کرنا پڑے گا اور انسٹال کرنے کا پورا کمپلیٹ میتھڈ میں ابھی آگے ویڈیو میں دکھا رہا ہوں اگر آپ کو بھی کمپلیٹلی انسٹال کرنا نہیں آتا تو میرے میتھڈز فالو کر لو آپ کا بھی گیم لوگ پوری طرح سے انسٹال ہو جائے گا سب سے پہلے آپ کو جا کے کنٹرول پینل میں سے گیم لوگ کو انسٹال کرنا ہے اس کے بعد جل ڈرائیو میں آپ کا پب جی انسٹال ہوا تھا مطلب جل ڈرائیو میں پب جی کا ٹیم فولڈر تھا اس ٹیم فولڈر کو بھی ڈیلیٹ کر دینا ہے ٹیم فولڈر ڈیلیٹ کرنے کے بعد رن میں جا کے جو ونڈوز کے ٹیمپریری فولڈرز ہوتے ہیں ان کے اندر جو بھی چیزیں ہیں ان سب کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اور آگے جن فولڈرز میں جا کے جو جو چیزیں میں ڈیلیٹ کر رہا ہوں ان کو بھی ساتھ ہی ساتھ فالو کرتے جاؤں موسیقی فولڈرز ڈیلیٹ کرنے کے بعد آپ کو ایک بار اپنا پیسی ریسٹارٹ کر لینا ہے ریسٹارٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو یہ والے انسٹالر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے انسٹالر کی لنک میں نے آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دیوی ہوگی ڈسکرپشن میں نہ ہو تو کومن سیکشن میں ضرور پین ہوگی ادھر سے آپ کو اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ اثر میں جو انسٹالر ہے یہ وی این جی ریجن کا کال اپ ڈیوٹی کا انسٹالر ہے وہ میں اس لیے کیوں ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ کال اپ ڈیوٹی کا جو انسٹالر ہے وہ اس میں پب جی بہت ہی سموٹلی چلتی ہے اور مطلب جیسے پرانا ہمارا 7.1 ورزن آیا تھا بلکل وہی والی پرفارمنس دیتا ہے بہت اچھی پرفارمنس دیتا ہے اس کے بعد جو جو سٹیپس میں فالو کر رہا ہوں انہیں کو exactly کرنا ہے کیونکہ یہ بہت sensitive method ہے ادھر کچھ بھی کلتی ہوئی سارا سب کچھ واپس کرنا پڑے گا تو اس لیے بیٹر یہ ہی ہے کہ میرے سارے سٹیپس بالکل ایڈیٹیس فالو کرو انسٹالر ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد تمہیں directly run نہیں کرنا کیونکہ اس میں بہت ساری problems آتی ہیں کبھی error آ جاتا ہے اور یا تو downloading بہت سلو ہوتی ہے اس کا solution کیا ہے کہ تمہیں VPN ڈاؤنلوڈ کرنا ہے کوئی سب بھی کر سکتے ہو پہلے VPN ڈاؤن کرنا ہے اور اس کے بعد انسٹالر ڈاؤن کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ تمہاری ساری problem سال ہو جائیں گے اور تمہیں کوئی بیشو فیس کرنے کو نہیں ملے گا انسٹالیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد جیسے تمہارا ایپ مارکیٹ رن ہو ایپ مارکیٹ میں سب سے پہلے تمہارا call of duty ڈاؤنلوڈنگ پر لگ جائے گا اس کو تمہیں cancel کرنا ہے اور یہاں پر آکر تمہیں پب جی موبائل کو ڈاؤنلوڈنگ پر لگانا ہے پھر پب جی کے پورے ڈاؤنلوڈ ہونے کا ویٹ کرنا ہے اور جب ڈاؤنلوڈ ہو تو یہ سٹیپس فالو کرنا ہے یہاں پر جب آپ کا پب جی پوری طرح انسٹال ہو جائے اوپن ہو جائے اور یہاں اپ ڈیٹ کا میسیج ہے تو یہاں سے آپ کو cancel کر دینا ہے کیونکہ یہ اپ ڈیٹ ہوگا نہیں یہ جو پب جی کا ورزن ڈاؤنلوڈ ہوا ہے یہ 1.5 کا ہے اور آج کل جو شد ہے 2.8 ہے مطلب تقریبا 1.5 سال کا فرق ہے اپ ڈیٹس میں تو اس کو آپ کو simply cancel کر دینا ہے یہاں سے double back دبانا ہے double back دبانے کے بعد یہاں پر آپ کو control f9 دبا کر براوزر پر کلک کر دینا ہے براوزر پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو play.google.com ٹائپ کرنا ہے یہاں جب play store لگ جائے جا تو اس میں آپ کو اپنا اکاونڈ لاؤگن کرنا ہے میرا آرڈی لاؤگن ہوا ہوا ہے یہاں سے آپ کو سرچ کرنا ہے pub g mobile pub g جیسے ہی لگ جائے سامنے آ جائے یہاں پر update والے بٹن پر کلک کر دینا ہے یہاں سے update کرنا ہے game سے کروگے تو game سے نہیں ہوگا یہاں سے easily ہو جائے گا یہاں سے اس کو update ہونے دینا ہے آرام سے یہ تھوڑی دیر میں update ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں سے game پر play کر دینا ہے اب جب game update ہو گیا ہے login وغیرہ کر لیا تو اب میں آپ کو game look کی settings بھی کروا دیتا ہوں کہ کون سی settings best رہیں گی تو یہاں پر آ کے آپ کو direct x plus select کر لینا اور vertical sync کا یہ ہے کہ اگر آپ کے بعد 4GB سے زیادہ کا card ہے تو بھی off رکھو ورنہ میں suggest کروں گا کہ on ہی رکھو game smooth چلے گی اس کے بعد یہاں پر game کے section میں آپ جول سے select کرتے ہو 720 کرتے ہو یا 1080 کرتے ہو میں 2K کرتا ہوں تو میں اپنے حساب سے settings کر رہا ہوں اور اگر یہاں پر آپ کو lag کم چاہیے تو یہاں smooth HD کے علاوہ auto کر لو auto سب سے best رہتا ہے خود با خود adjust ہو جاتا ہے وہ آپ کے pc کے حساب سے تو میں suggest کروں گا لو end pc تو auto پر رکھو یہ select کرو میں 90 پہ کھٹا ہوں تو میں 90 select کر رہا ہوں اچھا یہاں پر game کو run کرنے کے بہت الگ طریقہ ہے اگر تم directly run کرو گے تو تمہیں بہت سارے error space کرنے کو ملیں گے تو جو method میں بتا رہا ہوں وہ follow کرنا یہ command ہے یہ تمہیں description یا comment section میں مل جائے گا اس کو copy کر کے game loop کے shortcut کے end میں paste کرنا ہے اور ایسے paste کرنا ہے کہ ایک space کا gap ہو دونوں میں پچھلی line اور code میں جو command ہوگا اس میں ایک space کا gap ہونا چاہیے یہ کرنے کے بعد apply کر دینا اور okay کر دینا پھر جبکہ تم game loop پر double click کرو گے تو تمہارا game automatically on ہو جائے گا یاد رکھنا ہمیشہ game اسی سے on کرنا ہے اگر تمہیں app market سے کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہیں بہت سارے مسئلے face کرنے کو ملیں گے game loop restart کرنے کے بعد جب آپ کا game لگ جائے تو آپ خود کھیل کے check کر لوگے پہلے سے کتنی زیادہ smoothies دیکھنے کو مل گئے so اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو end کرتے ہیں hope you liked it اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا اور اگر کوئی اور مسئلہ آ رہو اسی ایمیلیٹر کے ساتھ کومنٹ کر کے مجھے بتانا میں اس کا بھی solution ضرور پروائیڈ کروں گا so take care اللہ حافظ